کتابت کے ذریعے تحریر کے ذریعے اور کانفرنسز کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو معلومات فرام کریں سلامزی ایونورسٹری اف باہرلپور ہے ہمارا جو چپٹر ہے سیرت سیر کا یہ ون اف تا موسٹ ایکٹیو جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں شامل ہوتا ہے یہ ملکی سطح کے تمام سیرت سیر ڈریکٹرز کے کئی پروگرام یہاں ان کے مشاورتی جلاس کر چکی ہے آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے بڑے پرڈکٹو انیشیٹیوز بھی ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی اور پریمیری سورس ہے وہ قرآن مجید ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زین خان اور آپ کو آئیو بی کمیونٹی پاڈکاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں اور آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے لگے ہیں آج کا موضوع بھی بہت اہم ہے اور انتہائی دلچسپ گفتگو انشاءاللہ ہم آج کریں گے ہمارے درمیان موجود ہیں ڈریکٹر سیرت چیئر سر ڈاکٹر شفیق صاحب جو کہ اس ڈپارٹمنٹ کو لیڈ بھی کر رہے ہیں اور پروفیسر ہیں ایرابک ڈپارٹمنٹ میں اسلامی انیسٹری آف بھاول پر ماشاءاللہ وسیع مطالعہ اور وسیع تجربہ ہے جس سے سٹوڈنٹس مستفید ہو رہے ہیں اور کرانٹلی جو سیرت چیئر کا ڈریکٹر ایٹ ہے اس کو سر لیڈ کر رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کا جو پرپلز ہے اور جو سیرت نبوی پہ جو ابھی تک کام ہے اوورال اسلامی انیسٹری آف بھاول پر کا اور سپیشلی اس سیرت چیئر کا اس حوالے سے سر سے ایک آورویو بھی لیں گے اور بہت ساری ڈسکشن آج ہم کریں گے بہت نربانی آپ نے مجھے موقعات آ کیا سر سر پہلا سوال اگر میں تھوڑا سا ہم اس سیرت چیئر کی جو ہسٹری ہے اس پہ ہم بات کر لیں کہ کب اسٹیبلش ہوا جی ہاں اگر ہم اس کی تاریخ پہ تھوڑا نظر دھوڑائیں تو اس کا ابتدائی خاکہ یا سمجھیں کہ آغاز انیس سو ایاسی سے ہوتا ہے لیکن کوئی قابل ذکر ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی انیس سو ستاسی تک انیس سو ستاسی میں ایک منظم انداز سے سیرت چیئر نے اس کا کام شروع کیا ظاہر بات ہے اس کے عنوان سے ہی جیسے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ علیہ السلام کی سیرت متحارہ کو کتابت کے ذریعے تحریر کے ذریعے اور کانفرنسز کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے لیکچرز کے ذریعے اور طلبہ کے معابین مقابلہ جات کے ذریعے اور کوئیس کے ذریعے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو معلومات فرام کریں اور تاکہ ان کے عملی زندگی علمی زندگی اس کے مطابق ہو اور یونیورسٹی ڈیپارٹمنٹس کے ذریعے سے یہ میسیج جو ہے اس سوسائٹی تک قومی سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر ساری انسانیت کے لئے ہو پاکستان میں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز نے اس طرح کے ڈیپارٹمنٹس کا انعقاد اور قیام کیا ہے اور جو ہماری اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور ہے ہمارا جو چپٹر ہے سیرت چیئر کا یہ ون اف تا موسٹ ایکٹیو جو ڈیپارٹمنٹس ہیں ان میں شامل ہوتا ہے تو ابھی تک کی جو ریسرچ ہے یا پابلیکیشنز انسٹی پارٹمنٹ کی یا اوورال جو پروگریس ہماری ابھی تک رہی ہے اس حوالے سے تو تھوڑا سا اگر آپ اوورویو دینا چاہے سر اس حوالے سے یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ سیرت کے حوالے سے جہاں عالمی سطح پر سیرت چیئرز کام کر رہی ہیں وہ ملکی سطح پر بھی سیرت کے عنوان سے ایک گران قطر حدمات سر انجام دی جا رہی ہیں لیکن اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے سیرت چیئر کو یہ اعراض حاصل ہے کہ یہ ملکی سطح کے تمام سیرت چیئر ڈریکٹرز کے کئی پروگرام یہاں ان کے مشاورتی جلاس اور وہ کر چکی ہے اس حوالے سے سیرت چیئر انٹرنیشنل سطح پر نو کانفرنسز ملکی کر چکی ہے جس میں یونیورسٹی اسطح پر دیپارٹمنٹ کے طلبہ میں تقریری مقابلہ جات مضمون نویسی کوئیس کمپیٹیشن اور اسی طرح نات کمپیٹیشن اور محفل حسن کرات کمپیٹیشن اس طرح کے تقریبات ہیں یہ سالانہ الحمدللہ منقید ہوتی ہے اور جس چیز نے اسلامی یونیورسٹی کو عالمی سطح پر شناخ دیئے وہ تھے وہ عالمی خطبات جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے اس کے بعد وہ سیریز الحمدللہ دوسری عالمی سطح کے خطبات ڈاکٹر محمود حادی صاحب کے تھے اور تیسرے عالمی سکال سید سلمان ندوی اچھے صرف جو اگر میں پوچھنا چاہوں آپ سے جو ہماری یوتھ ہے اسپیشلی جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں آبیسلی جو اسلامیک لرننگ کے سٹوڈنٹس ہیں یا عربی کے ہیں وہ تو اس ڈپارٹمنٹ سے مستفید ہوتے ہوں گے ریسرچ بھی کرتے ہوں گے اور یہاں پہ جو منعقد کی جاتی ہیں مختلف تقریبات ان کا فائدہ بھی اٹھاتے ہوں گے اس کے علاوہ جو ایک عام جو یانگسٹر ہے جو یوتھ ہے اس کو انگیج کرنے کے لیے ہمارے ہاں کیا میکنزم ہے یا کیا اقدام ہم اٹھا رہے ہیں سوال ہے جی سوالے سے ہم مختلف سیمینارز کا انقاد بھی کرتے ہیں ہر فیکلٹی سطح پر ہوتا ہے اس کا طریقے کا اس طرح ہے کہ فیکلٹی میں ہم نے اپنے کوارڈینیٹر صیرت چیئر کے فرم سے مقرر کیا ہوا ہیں وہ آسازہ بھی ہیں طلبہ بھی ہیں آجی سر آپ ماشاءاللہ اس کو ایل ایڈریکٹر لیڈ کر رہے ہیں اور آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے بڑے پرڈکٹف انیشیٹیوز بھی ہیں آپ کی اپنی جو پروفائل ایل ایل ای پروفیسر بھی ہے وہ بھی ماشاءاللہ ایک ریکنائزڈ ہے اور اس سے بہت سارے طلبہ و طالبات مستفید برسوں سے یہاں پہ ماشاءاللہ ہو رہے ہیں تو جب سر آپ نے اس انیشیٹیف کو لیڈ کرنا شروع کیا ہے ڈریکٹر ایٹ کو تو کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے ہائلائٹ کیا ہوئے جی میں نے یہ کلمدان چودہ جون دو دار تیس کو لیا ماشاءاللہ تو اس وقت انیشیٹی میں تو بلعموم ایک تاتی الاد کا محول تھا جی بلکل لیکن ایک انٹرنیشنل سطح پر جو ایک ایشو تھا جی اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ صیحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی اور پریمی سورس ہے جی وہ قرآن مجید ہیں بے شاید بے شاید کیونکہ جب سید عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کریم آنا کیا تھے جی آپ علیہ السلام پر ام المومنین نے فرمایا کہ آپ قرآن مجید نہیں پڑھتے جی اور فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق تو قرآن مجید ہیں بے شاید تو قرآن مجید آپ علیہ السلام کی صیرت متحرک کا مستر احساسی ہے بہت شکریہ سر آپ کے تشریف آوری کا آپ کو انشاء اللہ پھر بھی ہم اس نشست میں زحمت دیتے رہیں گے آج کیلئے بہت شکریہ سر بہت شکریہ نزاک اللہ مجھے یہاں آنا اور آپ کا یہ نظام دیکھ کر بہت اچھا لگا بہت شکریہ ناظرین یہ تھی آج کی اس پاڈکاسٹ کی اپیسوڈ یقیناً آپ نے آج کی اس گفتگو سے بہت لرن کیا ہوگا اس پروگرام کو شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ